ہو جائے جس معاشرے میں غوثِ آدم کہتے ہیں احساس ہو جس معاشرے کے اندر اخلاص ہو وہاں برائی نہیں آتی وہاں ناعتخاقی نہیں آتی وہاں پر ظلم نہیں آتا وہاں پر جبر نہیں آتا وہاں پر ہر طرح کی افتلاع اور آزمائی سے لوگ نکل جاتے ہیں اور ان میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ جس بندے کی یہ عادت ہو تو اللہ اس کا زامن ہو جاتا ہے اور کوئی پہلی چیز کا فرمایا کہ من آد مریضا نعیب پال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم سنوں کے دورا کوئی مسلمان بھائی یا کوئی مسلمان بہن بیمار ہے کیا ہے کوئی مریض ہے بیمار ہے تکلیف میں ہے فرمایا کہ اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو اور وقت نکال کر اس کے پاس جا کر اس مریض کی عادت کرو یہ انسانیت کا درست ہے دیس لیتا اسلام یہ اسلام سکھا رہا ہے کہ جب بھی تمہیں فردل ہے کہ کوئی شخص بیمار ہے تو فرمایا اپنا اپنے حکیمتی وقت سے وقت نکال کر جا کر اس کی عادت کرو فرمایا تم نے اس کی عادت کرو اس کو بھوصلہ دو اس کو کہو کہ خدا تم پر فضل کرے گا اللہ تمہیں شفاہ تامل میں دو اس کے مقدر میں اگر شفاہ ہوئی تو وہ ضرور اس کو ملے گی نہیں تو آپ کے جانے سے فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عادت کے لیے جاتا ہے خدا مند قدوس کو اس کا یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اس کے اپنے جسم کے اندر اگر کوئی بیماری ہے تو اپنی رسمت لٹال دے گا اس لیے فرمایا کہ جب بھی کسی مریض کا تمہیں پتہ چلے تو اس کی کیا کرو عادت کرو فرمایا جو شخص کسی مریض کی عادت کرے گا قیامت کے دن خدا اس کو بخشش کی زمانت اتا فرمایے کتنا آسان نسخہ ہے بخشش کا میری دوست ہو آپ درہا سوچیں تو صحیح یہ دین ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے دین کیسے ہمیں انسانیت سکھاتا ہے پھر دوسری بار فرمایا کہ او خارجہ معل جنازتی حضور نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں پتہ چلے گی کوئی تمہارا مسلمان بھائی یا مسلمان بہن فوت ہو گئی فلا جگہ جنازہ ہے فرمایا جنازے کی تمہیں جب خبر ملے اپنے ساری کام چھوڑ کر اس کی نماز جنازہ میں ضرور شریک ہو جائے فرمایا جب انسان کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے تو اس کے اندر آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے تعدہ کرتا ہے اور نبی پاک نے فرمایا کہ جو شنس کسی کے جنازے میں شریک ہوا قیامت کے دن خداوند قدوس اس جنازے میں شریک ہونے کی وجہ سے اس کی بخشش کی زمانت دے اب مجھے بتائیں کہ کسی کے جنازے میں شریک ہونے سے اگر ہماری بخشش ہو جاتی ہے جس کے جنازے میں ہمیں شریک ہوں گے کیا اس کی بخشش ہوگی یا نہیں اس لیے اعضو نے فرمایا کہ مومن کو اللہ نے پیدا ہی خیار کے لیے پیدا کیا ہے چاہے وہ اٹھ سے اٹھے تو پھر بھی خیار کرے بیٹھے تو پھر بھی خیار سوچے سوچے تو پھر بھی خیار سوچے بولے تو پھر بھی خیار بولے یہ صوفیہ اکرام اور اہل تصورت کی طالبات ہیں اور انہی کی وجہ سے دنیا کے اندر اسلام کا انقلاب آیا پھر اسی وجہ سے فرمایا کہ جو کسی کے جنازے کے ساتھ گیا اللہ اس کی بخشش کا زامر ہے فرمایا حفاظت کے لیے جہال ہو رہا تھا اور حاکم وقت نے اور حاکم وقت اور امام وقت نے اس کو پکارا ہے کہ بھئی اس وقت دین کی حفاظت کے لیے تفاری ضرورت ہے اب اس وقت اپنے کاروبار کو مال کو جان کو اولاد کو نہ دیکھو اللہ کے دین کو بچاؤ فرمایا جو شخص اللہ کے دین کے بچانے کے لیے جو اللہ کے راستے پر نکلا فرمایا اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ جنت میں جگہ آتا فرمائے گا اور خدا بندِ قدوس اس کی بخشش کا زامر ہے پھر چوتھی چیز کا ہے حالانکہ ہمیں والے صلات و اسلام فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں چوتھی چیز یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے گھر سے اپنی مسجد کے امام سے ملنے کے لیے آیا کیا آیا اپنے گھر سے اپنی مسجد کے امام سے ملنے کے لیے آیا اور اس نیت سے آیا کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں یہ امام میری اصلا کرتا ہے یہ امام مجھے ہمیں دین کا پیغام دیتا ہے اور اس نیت سے اپنے گھر سے اپنے امام سے آ کر ملا کہ میں اس کی تعظیم کروں اس کی عزت کروں اس کی توقیر کروں اس لیے کہ اس کے پیچھے میں نماز عطا کرتا ہوں فرمائے یہ عمل اس کا خدا کو اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی بخش کا زامن ہے پانچوی چیز کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرما پانچوی چیز ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر بھی کس نیت نہ بیٹھا جی میں باپ نکلیا تو مطلب کسی دل مو ماری ہو جائے تو میرے تو کوئی گناس حرزت ہو جائے لہذا میں اپنے گھر بیٹھا رہا ہوں تو میں خود بھی سلامت رہا تو میری زبان تو میرے آتھ کو کوئی دوسرا مسلمان یا دوسرا انسان سلامت رہے وجہ کیا ہے کہ اس بیس کا مفہوم کیا ہے کہ انسان کی یہ نیت ہو کہ میرے وجود سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پانچے یہ ہے اسلام اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے یہ ہے مسلمان مسلمان کا معنی ہی سلامتی والا ہے فرمایا کہ انسان اپنے گھر میں اس نیت سے بیٹھے کہ میں اگر بار گیا تو شاید میری زبان سے یا میرے ہاتھ سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف ہو جائے میں اپنے اپنے وجود سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پچھا پسند ہے کہ قیامت کے دن خدا بلدی قدر اس کی بہتر کس نوانت دے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد سرکار غصے عالم اس کا نفیجہ نکام پہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی کے امتیوں اے میرے دین کے دین پر عمل کرنے والے فرمایا کہ ہمارے اندر جو برائی پھیل رہی ہے وہ نفاق کی وجہ سے پھیل رہی ہے نفاق گیا ہے تو سارا ظاہر کچھ اور ہے تو ماتن کچھ اور ہے